اسلام علیکم تیم پارک ہے اس کا نام ہے جی گولڈ ریف سٹی ہم وہاں جا رہے ہیں تو امید کرتا ہوں بہت انجوائے کریں گے ساتھ رہیے گا اور اس کے بارے میں ہم آپ کو چل کے بتاتے ہیں یہ سڑک کا ویو لیا تھا بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ ویو رات کے وقت جوانس برگ کا تو میں نے کہا چلے میں آپ کو بھی کیپچر کر کے دکھا دوں تو جی آگے بہت مزہ آنے والا ہے جی رائک کے ویلاغ میں ہم چلیں گے گولڈ ریف سٹی گولڈ ریف سٹی کیا ہے وہاں پہ کیا ایکٹیوٹیز ہیں ہم چل کے دیکھتے ہیں تو چلیئے میرے ساتھ اور انچوائے کیجئے یہ ہم تھوڑی سی مسافت پہ رہ گئے ہیں بہت ہی پیاری سی بیلڈنگ یہاں پہ آنے والی ہے جیسے مہچد گولڈن مہچد ہے یہ ایم ون پہ بنی ہوئی ہے جوانس برگ میں اور یہ بہت خوبصورت مہچد ہے دن کے وقت اس کا بہت زیادہ خوبصورت بیو ہوتا ہے اور رات کو تو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت لگتی ہے یہ ساری گولڈ کلر کی بنی ہوئی ہے جی تو یہ جتنے بھی ایریے سے ہم گزر رہے ہیں یہ سارا مائننگ ایریہ ہے اس کو مائننگ ڈسٹرک بھی بولتے ہیں تو ابھی ہم بس پہنچنے والے ہیں جی تھوڑی دیر میں دیکھیں کتنا خوبصورت بیو لگ رہا ہے جوانس برگ کا کیسے سارا جوانس برگ جو ہے وہ روشن ہے اور لائٹیں بہت خوبصورت لگتی ہیں اس کی رات کو جب جہاں سے آپ ہائی وے سے گزرتے ہیں تو لیں جی ہم پہنچ کے ہیں جی بالکل یہ ٹرم دیکھ کے تو گولڈ ریپ سٹی کے کیٹ پہ اور یہ ہم نے غلط پاک کیا تھا یہاں سے بسیں گزرتی ہیں تو ہم نے جو ہے جناب ریویرز لی اور واپس جو ہے اپنے پہلے سائٹ پہ آگئے ہیں اور یہ ہم نے جناب ٹکٹ لی ہے پاکنگ کے لیے پہ یہ امین ہوگئے ہیں تو ہم پہنچ گئے ہیں جناب گولڈ ریپ سٹی گولڈ ریپ سٹی جو ہے جناب بڑا مشہور و معروف کسینو ہے اور یہاں پہ جو ہے اس کی سب سے بڑی خاصی ہے جو ہے کہ یہ اس جگہ پہ بنا ہوا ہے جہاں پہ گولڈ مائن ہے تو اس کے نیچے مائننگ ہے ساری گولڈ کی تو جی یہ اس کی وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ گولڈ ریپ سٹی ہے یہ جی گولڈ مائن جو ہے وہ نائنٹین سیونٹی وان میں تو کلوز ہو گئی تھی اس کو گولڈ نکالنا بند کر دیا تھا انہوں نے لیکن ابھی تک جو ہے نا وہ اس کو تھوڑا سا رکھا گیا ہے یعنی کہ گولڈ نہیں نکالتے لیکن ابھی تک سٹیل مائن ہے تو اس کا بھی وزٹ کروائیں گے چلیں آج پہلے ہم کسینو دیکھتے ہیں یہاں پہ جی ڈیفرنٹ قسم کے ریسٹورنٹس ہیں ہوتیلز ہیں دو فور سٹار ہوتیلز ہیں تھئیٹر ہے اور بہت ساری ایکٹیوٹیز ہیں کہ آپ بہت نہیں ہونے والے جی یہ اس کی انٹرنس ہے جی بہت پیاری سی ہیرنس لگے ہوئے ہیں اور فانٹینز میں اور بڑا زبردست سب بنایا ہوئے ہیں انہوں نے جی تو آئے دیکھتے ہیں آگے کیا ہے ہمارے لیے دیکھنے کے لیے زبردست قسم کے انٹیریئر ہے فانٹین بڑا پرانا جو ہے نا وہ مہمریز کو تازہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے یہ جی ہم آپ کو بریج کی طرف لے کے جا رہے ہیں ایکچلی یہ دو چیزیں ایک گولڈریف سٹی ہے اور دوسرا گولڈریف سٹی تھیم پارک ہے تو یہ بریج بنایا گیا ہے دونوں بریلیز کو واپس میں ملانے کے لیے میڈل میں سے جو ہے نا وہ سڑک گزر رہی ہے تو کئی پرابلمز یعنی سو نہ ہو لوگوں کو ادھر سے ادھر جانے کے لیے تو اوپر سے بریج بنایا گیا ہے تاکہ واک کرتے کرتے ادھر سے ادھر جائے آیا جا سکے تو مزید آپ کو دکھاتے ہیں اور کیا کیا ہے دیکھنے کے لیے میرے ساتھ رہیے گا بنے رہیے گا تو بہت مزا آنے والا یہ جس ہی جو راستہ ہے جو گولڈریف تھیم پاکیتا ہو جا رہا ہے ادھر تو نہیں آج ہم جائیں گے تو نیکسٹ ویلوگ میں ہم ادھر جائیں گے اور وہ دن کے لیے کے وقت کب بنائیں گے انشاءاللہ تو آج کے ویلوگ میں ہم جو ہے وہ کسینوں کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اندر کیا کیا اور کیا کیا ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں تو امید کرتا ہوں انجوائے کریں گے اور بہت ہی خوبصورت جگہ یہاں پہ آگے بندہ بور نہیں ہوتا خوبصاری انٹرٹینمنٹ ہے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کھانا کھا سکتے ہیں بولنگ جو ہے وہ ہے گیمز بچوں کے لیے انٹرٹینمنٹ ہے تو بڑا زبردست ہے جی پلیس ہے جی مہت زیادہ ٹوریسٹ آتے ہیں یہاں پہ کہکتے ہیں وزٹ کرتے ہیں یہاں سے آپ کو ٹرین اور بس کے ٹکٹس بھی مل جاتے ہیں ادرائز آپ آن لائن بھی بائے کر سکتے ہیں لیکن اگر کسی کو آن لائن بائے نہیں کرنا تو وہ یہاں سے آ کے جو ہے وہ سیٹی سینگ جو ہے بس سرویس اس کا ٹکٹس اور ٹرینز کا ٹکٹس لے سکتا ہے اور جہانس بار اس سے آر کر سکتے ہیں آپ دن کے وقت کسی بھی اس کا ٹائم جو ہے وہ نو بجے سے پانچ بجے تک ہوتا ہے بس سرویسز کا کیونکہ رات کے وقت تو نہیں وہ چلتی سیٹی سینگ کا تو یہ اب ہم انٹر ہو رہے ہیں انٹر ہوتے ہی سب سے پہلے ہماری نظر چھے وہ کسی نو پہ ہی پڑتی ہے جہاں پہ بہت سارے لوگ آتے ہیں اور لٹ بھی جاتے ہیں کماتے بھی ہوں گے لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے وہ بس بچارے لٹتے ہی ہیں زیادہ تو چلیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہے ہمارے لئے دیکھنے کے لئے میرے ساتھ رہیے گا اور سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بولیے گا اور ویڈیو کو پوری طرح دیکھئے گا آپ کو مزا آئے گا یہ جی ہم ریسٹرینڈ کی طرف جا رہے ہیں یہ جی ریسٹرینڈ ہے اس کوشن باسکٹ بولتے ہیں یہاں پہ سارا اوشنز کے ریلیٹڈ جتنا بھی فیش اور پراؤنز بغیر وہ ملتے ہیں یہ جی ہمارے بزرگ ہیں جو کہ بسپورٹ سے لگائی ہوئی ہے ہم نے بس تو نہیں ہے ٹراک ہے اور گاڑی ہے یہ اولڈ میموریز کو انہیں رکھا ہوا ہے اس کے حساب سے سنریز لگائی ہوئی ہیں یہ جی کسینوں کا ویو ہے زیادہ کسینوں کا ویو ہم دیکھ نہیں سکتے کیونکہ وہ منع ہے تو ہم بس وہ کہلیں کہ ایسے بہانے بہانے سے ویڈیو بنائی ہے تاکہ ہم میرے بیویز بھی دیکھ سکیں تو امید کر رہا ہوں آپ کو انچوائے کر رہے ہوگے تو یہ جی بچوں کے لیے ہے پلے گیمز ہیں یہ آگے جو ہے وہ سامنے فوڈ کورٹ ہے فوڈ کورٹ کے ساتھ بالکل جو ہے یہ بولنگ کے لیے ہے یعنی کہ وہ جو بالز کے ساتھ لگاتے ہیں وہ والی گیم ہے یہ بچوں کے لیے گوڑے اور باقی چیزیں رکھی ہوئی انہوں نے تاکہ وہ بھی کھیل سکے یہ جو ہے ٹیبل بالز کے لیے ہے اب چلتے ہیں ہم نیکسٹ طرف آگے ہمارے دیکھنے کے لیے کیا ہے چلیں دیکھتے ہیں یہ سامنے جس سارا کسینو یہ گیمز پڑی ہوئی ہیں لوگ سلوٹس کھیل رہے ہیں تو ہم چلتے ہیں یہ ایک روم ہے جی جو یہاں سے جی جاتے ہیں ان کے لیے بلینیرز روم ہے اور یہ ہم آگے ہیں پھر کسینو کی طرف کسینو یہ نیچے سب گیمز کھیل رہے ہیں لوگ یہ گیمز پڑی ہوئی ہیں یہ ایکزیکٹیو روم ہے اوپر یہ جی بڑا زبردست سبیو ہے میوزک وغیرہ لگایا ہوتا ہے انہوں نے تو لوگ انچوائے کر رہے ہیں تو خوب سارے پیسے کما کے آتے ہیں اور خالی ہو کے چلے جاتے ہیں تو یہ تھوڑا سا انہوں نے اولڈ میموریز کے لیے رکھا ہوا ہے کہ اتنے پرانی گیمز وغیرہ یہ جو ہے یہ پیلے جس فرس جنریشن میں جو گیمز ہوتی تھی کیسے وہ بالز کے ساتھ چھوٹے سے بالز کے ساتھ کھیلتے تھے یہ سٹارٹنگ میں اس طرح گیمبلنگ ہوتی تھی یہ جو ہے جناب سٹار آف دا ویک جو اس وقت تھے اور اس وقت یہ لیگل تھی بعد میں لیگل کھیل دی یہ سیکنڈ جنریشن ہے جی سیکنڈ جنریشن کے بعد جی ہم آپ کو بکھاتے آئیں گے تھرڈ جنریشن ہے یہ کی کہ ایسی گیمز آنے شروع ہوگی تھی یہ امریکہ نے انٹروڈیوز کرایا تھا کلمبیا میں فرس ٹائم یہ یوز ہی تھی تو اس کے بعد یہ والی گیم جو ہے نا وہ ہوس رائیڈنگ اور ڈاک رائیڈنگ اور یہ اس کا میکنیزم ہے کس طرح چلتا تھا اور یہ سامنے اس کی پکچرز لگیں یہ جی اولڈ میموریز کی کہ ہوس رائیڈنگ پہ گیمبلنگ ہوتی تھی ڈاکس رائیڈنگ پہ ہوتی تھی اور یہ سب جو ہے نا جی اس کا وہ ہے معاملہ سامنے وہ بالز کا پوکر وغیرہ جو لوگ کھیلتے ہیں اس کا ہے اور یہ وہ دوبارہ سے آپ کو مشینز دکھا رہوں پہلے یہ والی مشینز ہوتی تھی تھرڈ جنریشن میں اب تو ساری ڈیجیٹل ہو چکی ہیں تو اب تو لوگ ڈیجیٹل ہی کھیلتے ہیں تو اب تو انہوں نے ایسا کر دیا ہوا ہے کہ یہاں پہ جس نے نہیں آنا کسینوں میں تو وہ ایپس کے گھر بیٹھے کھیلتے ہیں لوگ بارالہ میں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جی تو یہ سارا کسینوں کا ویو ہے جی ہمیں منع کر دیا گیا تھا تو یہ چھوٹے سی ویلوگ میں آپ کو ہم نے کسینوں کھایا ہے کسینوں دکھانے کے بعد ہم آپ پاپسی کے لیے نکر رہے ہیں تو انشاءاللہ اگلا جو ہے وہ بڑا بہترین ویلوگ بنائیں گے جی تو یہ گاڑی جو آپ نے دیکھی ہے جی وینرز کے لیے ہے تو یہ بوکنگ آفیس ہے تو اگر آپ ٹکٹس بک کرنا چاہتے ہیں تو سامنے جو نظر آ رہا ہے آپ کو بھی قریب سے دکھاتا ہوں آپ کو وہ سیٹی سینگ کا بورٹ تو وہاں پہ آپ ٹکٹس لے سکتے ہیں یہ جو جی فرسٹ بیلون چلایا تھا انہوں نے یہاں سے اڑایا تھا اس کی پکچر ہے یہ سیٹی سینگ سائٹ سینگ کا جو ہے نا وہ جوانس بھر کا یہاں سے آپ ٹکٹنگ کر سکتے ہیں اور جا سکتے وہ آپ ہی کے لیے نکر رہے ہیں تو امید کرتا ہوں میرا چھوٹا سا ویلوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا تو ساتھ رہنے کے لیے شکریہ اور نزید کہنا یہی ہے کہ آپ سبسکرائب کریں فالو کریں شیئر کریں لائک کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نگے بان ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں انشاءاللہ جی میت کرتا ہوں اللہ پاک آپ کو تب تک صحت و دو درستی سے نوازے رکھیں تو انشاءاللہ نئے ویلوگ میں ملیں گے اور وہ دن کے وقت کا بنائیں گے اور آپ کو مائننگ کے بھی ویزٹ کرائیں گے اور باقی ساتھ جو ہے وہ سارا تھیم پاک جو ہے اس کے پر تعلید بتائیں گے اور گھومائیں گے تو جوہانس بک بہت خوبصورہ سٹی ہے جی آئیے گا یہاں آنے سے جو ہے وہ آپ کو بہت ساری انفرمیشن ملے گی یہ پاک جو ہے وہ گھومنے کے لائک ہے جی بڑا زمردست ہے اللہ نگے با